کرکٹ چل رہی اور اس پر ہم بات نہ کریں راولپنڈی ہی ٹیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جناب جناب جس کے اندر تاریخی قسم کی شکست کا سامنا ہماری ٹیم کو کرنا پڑا اب تا نہیں کس طرح کا پرفارمنس جو تھی انہوں نے دی لیکن اس کے بعد پھر چیئرمن پی سی بی موسن لکوی صاحب مندرے ہم پر آئے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ٹیم کی سرجریہ اس کے لیے آلات جو ہیں وہ کم پڑ گئے سرجریہ کے لیے مناسب ٹونز بھی چاہیے اور انہ انہوں نے کہا کہ پیچھے دیکھتے ہیں تو کافی انہیں گڑبا نظر آ رہی ہے اور مجھے تو آئے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف چھے مہینے ہوئے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا پاکستان ٹیم کی جو حالت ہے آج سے نہیں ہے تین سال سے خراب ہے کسی کی خواہش پر انہوں نے کہا کہ استیفہ نہیں دوں گا کرکٹ کو ٹھیک کر کے ہی اب جاؤں گا دوسری جانب جو کرکٹ کانسل اس نے پنڈی ٹیسمن سلو اوور ریٹ پر پاکستان اور بنگل بنگلہ دیش ٹیم پر جرمانہ آئیت کر دیا ہے پاکستانی جو کھلاری ہیں ان پر میچ کا تیس فیصد جرمانہ آئیت کیا گیا ہے جبکہ کوٹ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر شاکیب صاحب نے جو حرکت کی تھی ان کو بھی میچ کا دس فیصد جرمانہ دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے شاکیب کی حوالے سے ہمیں اور سلو اوور ریٹ کی بات تو ہم نے کیے چھے پوائنٹس کی کٹوتی بھی ہوگی پاکستان کی جبکہ بنگلہ دیش کے ورلڈ ٹیس چیمپئین شپ میں تین پوائنٹس کاٹے گئے ہیں ہماری طرف سے چھے چھوڑ کے پاکستان کے نو بھی کاٹ لیا ہم ویسے ہی اتنا باری پر ہے تو کتنا ہی کم امپروف کر لیں گے جنرلسٹ ہیں سپورٹس کے حوالے سے خاص طور پر کرکٹ کے بارے میں ان سے ہم ذرا جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کارکردگی کو کتنا پرفخر سمجھتے ہیں اور خاص طور پر جو نکوی صاحب کی سٹیٹپنٹ ہے حالی صاحب تینکی ویری مچ پی جوائننگ آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹاکے جی بالکل ٹھیک اور پرکوامنس تو ایسی ہے آپ نے بھی دیکھا کہ ہر پاکستانی افسردہ مایوس اور اسی خطشے میں مفتلا کے کئی ہوکی والا حال ہی نہ ہو جائے گی ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ٹیم کس سے کھیل رہی ہے کیا پرکوامنس ہے کیا ہے اور کرکٹرز کو بھی لوگ جاننا بہتاننا بول جائیں ویسے ہاکی والا حال ہو نہیں گیا ہم کیوں اب خواب خرگوش وہ کہتے ہیں نین اس میں ہم موجود ہیں ہمیں لگ نہیں رہا کہ ہاکی والا آئیلنڈ زبوابوے بنگلہ دیش افغانستان یو ایسے سب سے توہار گئے پیچھے کیا رہ گیا نہیں ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا پھر پیسہ بہت ہے ابھی بھی اربو روپے آئی سی سی سے آپ کو مل رہے ہیں لیکن آئی سی سی کا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے بروڈکاسٹر کے ساتھ دکھر ایسے ہو گیا تو اگلی جو کانٹریکٹ ہوگا پیسے آدے ہو جائیں گے آدے کا مصرح پر جو باتے کی پیسے وہ بھی کام ہو جائیں گے پھر آئیسہ آئیسہ پر ہم نیچے آئیں گے بہنکہ ہمارے کو ریونی موڈل ایسے نہیں لیکن پر فارمنس کی بلکل آپ نے ٹھیک ہے زباوے سے ہارے آئیلنڈ سے ہارے آگستان سے ہم آر رہے ہیں امریکہ سے ہارے اور اب بنگلہ دیکھ سے پہلی بار ہار گئے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا امریکہ سے محک ہارے تھے تو اس وقت زمین اسمان ہوئی ایک ہو جانا جائے تھے کرکٹ میں اور بہت کچھ نظر آنا کے لیے تھا کہ ایسا ہو گیا سرجری کی باتیں ہوئیں لیکن اب نکوی صاحب نے سرجری کی بات ہی ختم کر دی کہ نہیں بھائی تو ایک مریض جو بچارہ بلکل مرنے والا ہے اور اس کو کوئی فترناک قسم کا عمر گر لاحق ہے اور سرجری کا ڈاکٹر نے کہا لیکن بعد میں کہا سرجری کے حالات نہیں ہے اس کوئی گولیاں کھلاتے رہے مرے گا سر مرے گا تو پینڈال کی گولی کھا گے تھوڑی بھی صحیح ہوگا پینڈال کھا گے تو پھر کیا کرنا چاہیے سلیم خالی صاحب جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ٹولز ہی نہیں ہیں حالات کم پڑ گئے ہیں سرجری کے لیے مناسب ٹولز ہونے چاہیے ایکوپمنٹ ہونا چاہیے ہم نے آسٹریلین کوچھ لے لیا ہم نے آسٹریلین کیوریٹر آگئے کیا آپ پلیئرز بھی پھر وہیں سے مانگ پھلیں اور ڈاکٹر مسترے کے علاج میں نہیں کر میں ہے جو مرضی ہو ڈاکٹر میں ہوں وہ سپیشلسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے بات یہ ہے کہ اصل جو روت پاوز ہے وہ جاننے کی کوشش کریں پہلے کیوں ہار رہے ہیں دو تین سال اس بات سے میں نکوی صاحب کے تفاق کرتا ہوں کہ سرپون کے ہارنے سے ہارنے چون نہیں ہوئے ہمارے 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 پاس پاسپپپرین سیار سے لاکھیں ہمارے ٹیل سال سے کوئی تیسٹ نہیں کی تیسٹ ہوا میں نو میں سے پاک تیسٹ ہاری ہے چار تیسٹ رو ہوئے ہے دو سال سے ہمارے پاسپپراری کی جو پرومنس ہے سب سے آخری نمبر پر ہمارے پاسپپرمس ہے تو یہ سب آل ڈاوڈر ہمارے پاس نہیں ہے اسپنیر ہمارے پاس نہیں ہے مبراہ کو شیل واند سمجھتے ہیں جو بچارہ کو جتنا اچھا پرکام نہیں کر پاتا تو جب ہمارے کو پلیئر آئی نہیں رہے تو سرجری کرنے جو کرنے مسلہ د ہوگا ہار رہے ہیں وہ سلسل پیچھے سے لیکن ہمیں ان سے توقف ہو ہے نکلی صاحب سے کہ وہ یہ مسائل حل کریں گے یہ ٹھیک ہے کہ سارا بلے ان کے پر نیر آل سکتا ہل کریں اس کو ابھی دیکھیں ان کو چاہیے اچھی تین بنائیں اور اپنی کرکٹ کے حوالے سے اچھی تین بنائیں باقی جو کام کر رہے ہیں سٹیڈیم بنا رہے ہیں سب کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے اب جو کہ ایک انتظام کے کام ہوتے ہیں لیکن ایسا کرکٹر کوئی ایسا بدہ لائکے اٹھائے ہاں چھ مہینے میں وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو مجھے چھ مہینے ہوئے ہیں پتنی نکوی صاحب کو ایک سو چھ مہینے چاہیے معذرت کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اٹلیس آپ کی ٹیم تو بن جاتی چلیں ہمیں اس ٹیم کا ریزلٹ بات بیانا شروع ہوتا اٹلیس آپ کی ٹیم کی ٹیم کچھ رائٹ پیپل فر تر رائٹ جوب والی ٹیم جو کہ ان کی پہلی پک بھی اتنی اچھی نہیں تھی وہا بیاز کی صورت میں ان کی دوسری پک بھی اتنی اچھی نہیں تھی وکار یونس کی صورت میں سو ہی مائیڈ بی لیکنگ سامویر لوگوں کی پہچان میں یا رائٹ بندہ لانے کے لیے دیکھیں ان کو کرکٹ میں جو لوگ مشورے دے رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو زکا، اشرف، نجم، سیٹھی کوئی دوسرا عوضہ کرے کوئی کابل بندے کو لاکر بٹھائیں اور دوسرا جو کرکٹ اپریشن دوسرے سب میں کوئی اچھے اچھے لوگوں کو لاکر بٹھائیں تب آپ دیکھے گا بہتری آئے گی لیکن ایک جو بڑا مسئلہ مجھے نظر آرہا ہے وہ ٹیم کی ایک جیتی کا ہے آپ نے آج دیکھا ہوگا جب بندہ دیش کو تھوڑا سا حضب تاہیئے تھا 99% ہم ہا رہے ہوئے تھے اس وقت بھی ہمارے کچھ خلاڑی جو تھے وہ ہس رہے تھے ہسی مزاق کر رہے تھے بعد میں مجھے بھی پتہ چلا کہ سوائے شان مسود کے بیگر کی باڈی لینگویج ایسی کوئی نہیں دی کہ بہت بڑا کوئی رزاستر ہو گیا یہ چیز ہے ہو سکتا ہے شان مسود پہ ہی ہنس رہے ہوں ایسے بھی توسر یہ چیز ایک بڑی خوفناک ہے کہ آپ کو اتنی بدترین شکستوں کا ابھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ابھی بھی ٹیم میں لڑائیاں ہیں مسائل ہیں جب تک وہ حل نہیں کریں گے ایسے ہی ہوتا رہے گا لوگ ٹائم سیگمنٹ کو ور ہو گیا تینکی ویئی مچ بہت چکی آپ نے میں جوائن کیا اپنا تجزیہ ہمارے سامنے سلیم خالق صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا سب سے پہلے تو بیماری کا تائین کرنا ہے بیماری ہے کیا میڈیسن تو اس کے بات سیر ہوگی بیماری کا تائین نہیں ہو رہا تائین کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ بھی متائین نہیں ہو رہے وہ بھی رائٹ وی میں سامنے نہیں آ رہے نکوی صاحب اٹلیس چھ ماہ میں ایک دو اچھے لوگ تو لائی سکتے تھے جیسے وہ کہتے ہیں آپ دیکھئے گا میں ٹھیک کر کے دکھاؤں گا پھل وقت تو کچھ نظر نہیں آ رہا